اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلالہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی ون ملین کی سیلبریشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے جو کہ اس نے آتے ساتھ میں ٹائٹل ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی تیاریاں شروع ہو گئی ہے ہو گئی ہے اب وہ کیوں ڈالنا شروع کیا تھا تاکہ یہ ڈراما کر سکے کہ مجھے گیفٹ آنا شروع ہو گئے آپ سمجھائی آپ لوگوں کو کہ اس نے یہ ڈراما کیوں شروع کیے تھے کہ ون ملین کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے اگر میں ایسا بتاؤں گی ویڈیو بنا بنا کے ٹائٹل تھم نے لگا لگا کے تب تو میں گیفٹ والا بھی ڈراما کروں گی کہ دیکھو لوگوں نے کیک بھیجنا شروع کر دیئے ہیں لوگوں نے گیفٹ بھیجنا شروع کر دیئے ہیں ہے نا اگر یہ گھنچ ہوا یہ جو لے کر آیا ہے بول رہا ہے تمہارے لئے سرپرائز ہے دو دن سے میں نے مجھے پہلے سے پتا تھا اچھا تجھے دو دن پہلے سے پتا تھا جت دن تیری بیوی نے ویڈیو ڈالی ہے کہ ون ملین کا ڈراما ہم اب شروع کر رہے ہیں بس وہی ٹیم پہ وہ عورت کی آتما جاگ گئی اور اس نے بولی چلو بھائی اس کو کیک بھیجاتے ہیں ارے کتنے ڈرامے کرو گے اچھا اس نے یہ بھی بولی کہ اس نے بیجی ہے کیک اس کو میں کیا بولوں کھالا بولوں امی بولوں پھر بول رہی ہے کہ میرا نا ان سے بہت ٹیم سے رابطہ ہے بہت ٹیم سے رابطہ ہے تو اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ وہ انٹی ہے کھالا ہے کیا ہے امی ہے امی تو ویسے بھی تجھے سب کو بنانے کا بڑا شوق ہے کیونکہ امیسا تو بس یہی سوچتی ہے کہ میں تو ککلی کاکی ہوں باقی سب انٹی امی کھالا موسی ہے نا تو ایک ککلی کاکی ہے امی کے موں سے کھالا نکل گیا نہیں نہیں امی وہ تو آپ کی عمر کی آپ کی بہن ہے امی کھالا والا نہیں بولو تو امی نے پھر ہاں بھئی چمچہ گری بھی تو کرنی ہے امی نے بولی نہیں نہیں میری چھٹی بہن بڑی بہن بھی نہیں چھٹی بہن اچھا بھئی اگر تو وہ اتنے ٹائم سے اس کے رابطے میں تھی پہلی بات تو تجھے یہ بولنا ہی نہیں چیئے تھا کہ میں اس کو کھالا بولوں کہ میں اس کو امی بولوں اتری بات یہ بات اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ نا میں یہ کیک والا ڈراما کروں گی تو لوگ تو پوچھیں گے کہ دبائی سے کیک آیا میلٹ نہیں ہوا خراب نہیں ہوا کیونکہ اس نے ایک بار نا یہ لنڈا جو کیا بلتے ہیں بلاؤگر ہے نا اس نے ایک بار یہ ڈراما کر چکی ہے کہ مجھے نا سعودی سے گفت آیا اس میں کھانے پینے کی چیز تھی اور یہ بول کے ریتی یہ وہاں کا ہے وہاں کا ٹیز دیکھو کیسا ہے پھر لوگوں نے اس کی دلائی کی تھی صحیح والی کہ جھوٹ جرہ کم بول وہاں سے نہیں آ سکتا ہے تو اب جا کے اس نے بولی کہ وہاں پہ نہیں اس نے نہیں یہاں پہ کسی کو پیسہ دے کے تو یہ سارا کچھ بجوائی ہے اور وہ کسی کون تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ کسی مطلب گونچوہ تھا ٹھیک ہے گونچوہ کو وہ بندی نے پیسے بیجی کہ جاؤ یہ ڈراما کرو اور میں فنڈ بیج رہی ہوں کیونکہ تم لوگ تو بکھاری ہو نا تم لوگوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں تو ہمارے سے فنڈ لے لے کے تم لوگ اپنی جائدادے بناو اور ایک چھوٹا سی کیک دکھا دوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے وہ وائس چلائی تھی وہ آج اس نے سچی ثابت کر دی کہ لوگ اس کو پیسے گیفت وغیرہ کے نام پہ بھیجتے ہیں اور یہ فنڈ کھاتی ہے اور کوئی نہیں ہے جس کو اس نے پیسے بیجی ہوئیں گی اور یہ سارا کو چارنج کروائی ہوئیں گی یہ گھونچو ہی تھا جس کو جو اس نے بولا بھی کہ مجھے تو دو دن پہلے سے پتا تھا ہے نا مطلب اس نے گھونچو کو پیسہ بیجی اور یہ ڈراما کروائی باقی اگر یہ اتنی اچھی تھی تو جائر تھی باتیں اس کا بھی چینل وغیرہ کوس تو ہوگا نا تو تھوڑا سی دکھا دیتی تھوڑا سی بتا دیتی اس کو شاوٹ آؤٹ دے دیتی خیر مجھے تو یہ سارا کو ڈراما لگ رہا ہے کیونکہ یہ اتنی اچھی تو ہے نہیں کہ یہ کسی کا نام لیں گی اور بوری ہے میں نے اتنے ٹائم میں نام نہیں لی میرے ساتھ میں بہت اچھے اچھے لوگ جڑے ہوئے بہت سے لوگوں کو میں نے اللہ حافظ بولی ہوں ٹاٹا بائے بائے بولی ہوں تو بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے میرے سے جڑایا بھی ہے اچھا اگر تیرے سے جڑایا ہے تو چھپا کے کیوں رکھتی ہے اور دیکھ لو یہاں پہ اس کی سیلفش نجر بھی آ رہی ہے یہ کتنی سیلفش ہے اتنے ٹائم میں وہ عورت کا نام نہیں لی جب وہ عورت نے گیفٹ بھیجی نا تب اس نے نام لے کے بتائی کہ کوئی مجھ سے جڑا ہوا بھی ہے گیفٹ بھیجو بھئی تب یہ تم لوگوں سے ملیں گی تب تم لوگوں کا نام لیں گی کیونکہ یہ بکھارا نے ایک نمبر کی میں اپنا بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا یہ کسی نے بھیجا ہے یہ جانبوچ کے خودی خرید کے لاکے دکھا رہی ہے تاکہ میں اسے دکھاؤں گی نا تو لوگ بھیجیں گے اور یہ اس کی پرانی ٹریق ہے جب اس کو لوگوں سے بھیق مانگنی ہوتی ہے فانڈ مانگنا ہوتا ہے نا تو یہ اس طرح کے ڈرامے کرتی ہے اور پھر لوگوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو بھئی وہ تو اتنی اچھی تھی مجھے کیک بھیجی مجھے گیفٹ بھیجی تاکہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ پھر بھیجنے لگ جائے ہمیں تو تانہ مار رہی ہے چلو بھئی بھیجو بھیجو سمجھ آئی یہ اس کے ڈرامے ہیں اچھا تو یہ پچھر دیکھئے کئی کئی کلیپوں میں یہ دکھا رہی ہے کہ میں نے سر پہ ڈپٹہ لی ہوں کئی کلیپوں میں یہ دکھا رہی ہے کہ میں تو جیکٹ وغیرہ شرٹ وغیرہ پہن کے بینہ ڈپٹے کے آ جاتی ہوں تو تو دونوں میں سے پٹھارا ایک کر لے ٹھیک ہے نا لنڈے کی ولوگر تو دونوں میں سے ایک چیچ کر لے یہ جو تُو گلاجت کر رہی ہے نا یہی تاری تیری گلاجت ہے نا میں پہلے بتاتی تھی جو تیری آوڈینس تھی تُو ہے نا اس میں یہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب مجھے ہٹنا ہے کہ میں جو ایک پردے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اب تجھے وہ ہدایت سے ہٹ کے ایسے ہی بال کھلے لا کے سر پہ بینہ ڈپٹے کے سینے پہ بینہ ڈپٹے کے آ کے اپنا چھچورپن دکھانا ہے تاکہ تُو ہے نا اپنی گندی گندی جگہیں جسم کی دکھا کے پھر تجھے ویوز چاہیے تو تُو ہے نا وہ سارا کچھ ڈیریک کر یہ جو تُو سر پہ ڈپٹے رکھنے کا ڈراما کرتی ہے نا یہ بالکل ہی چھوڑ دے سمجھائی جو تیری عقات ہے نا وہ ہی میں رہے تُو اور وہ ہی کر چھ چھوڑی کہیں کہ گھٹیا عورت باقی تجھو اتنا خوش ہو رہی ہے نا میں ون ملین کی طرف پہنچنے والی ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہیں مجھے لوگ سرپرائز دے بھیجنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تھارا پری پلانٹو کر رہی ہے تو جہر سی بات ہے نا خوشی تو تجھے ہوگی ڈے کہ تُو ہزار سبسکرائبر خرید رہی ہے جو کہ لوگوں کو نجر آ رہے ورنہ کبھی پانچ سو بڑھتے کبھی سو کبھی چھ سو کبھی آٹھ سو ایسے بڑھے تو لوگوں کو یقین بھی آئے کہ ہاں چلو بھئی یہ خدرتی آ رہے ٹھیک ہے لیکن جو دیکھ رہے نا تیرے چینل پہ کہ تُو روچ کے ہزار خرید رہی ہے تو وہ حساب سے تیری تیاریاں تو بنتی ہے تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر تُو اپنی محنت سے کرتی نا تیری کوئی عجت ہوتی لوگ تجھے آ کے سبسکرائب کرتے اور تُو اپنی محنت سے یہ بناتی اور تُو خوش ہوتی نا تُو سمجھتے بھی کہ ہاں بھئی بھلے ہی کپڑے فار کے سہی بھلے ہی گھر کے عجت کو نیلام کر کے ہی سہی بھلے زیڈ کر کے ہی سہی بھلے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کروا کہ ہی سہی ون ملین تو ہوئے یہ ہم سمجھتے لیکن دیکھ لے تیری عوقات کہ تُو نے اتنا پٹکی اپنے آپ کو اتنا تیرا بم تُو نے پٹک پٹک کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کوشش کر لی پھر بھی تیرے ون ملین نہیں ہوئے آکیر کار تُو جھے خریدنے ہی پڑے یہ تیری عوقات ہے یہ تُو جنہ اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہے باقی تیرے ویوز کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے جو سمجھدال لوگ ہیں نا ان کو ویوز دیکھ کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیرے بڑھڑے ہیں کہ نئی بڑھڑے ہیں ٹھیک ہے تیرے ویوز وہیں کہ وہیں ٹھہرے ہوئے چلو دن کا اگر اس کے سو سبسکرائبر بھی ہجار بھی آ رہے ہیں سو تو نہیں ہجار آ رہے بھائی دیکھیں ہجار تو وہ ہجار پھر انکلوڈ ہونا چھیلے نا ویوز میں بھی جیتے اس کے دو لاکھ آ رہے تھے تو تین لاکھ چار لاکھ ایسے آنے چھیلے تھے اس کے اندر انکلوڈ کیوں نہیں ہو رہے ہاں ویوز میں انکلوڈ نہیں ہو رہے صرف سبسکرائبر میں انکلوڈ ہو رہے واہ بھائی واہ پٹھارا کیا بے وکوب بنا رہی بے وکوب بنا وہ آڈینس کو جن کو ہے نا وائٹی کا کچھ بھی نہیں پتا ہو ٹھیک ہے ہمیں اچھے سے پتا ہے تو بے وکوب بنانا بند کر سمجھی اپنے آپ کو تُو بدیتہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے لوگ روچ کے ہجار لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں تو یہ لوگ کہاں سے آ رہے بھائی مطلب تُو اپنے ہاتھ سے جیسے بولتے ہیں نا کہ عجت خرید کے لانا وہ کیے تُو نے سمجھ رہی ہے یہ تُو عجت اپنے ہاتھ سے خرید رہی ہے اور دکھا رہی ہے کہ دیکھو بھائی میں تو کتنی بڑی یوٹیوبر ہوں لیکن تیری اوقات کے حساب سے وہ دیکھ رہے کہ تُو کتنی بڑی ہے گھٹیا کہیں کہ تُو جب خریدنا پڑا ہے سوچ لانا تے تیرے اوپر چیاری نے کیا کیا نہیں کی ون ملین کے لیے وہ جو پتہ ہی نا وہ تاج تاج بھی لے کے گئی تھی بھائی کراؤن لے کے گئی تھی یہ شادی میں اس کی پلاننگ تھی کہ وہیں پہ میرے ملین ہو جائیں گے پھر میں سادھی گئی تیل لینے میں ملین کی سیلیبریشن کروں گی لیکن بچاری واپس لانا پڑا نا وہ کراؤن بچاری کے اب تلق کے نہیں ہو پائے دو سال سیڑیاں رگڑ رہی ہے دو سال سے لیکن ملین نہیں ہو پا رہے چلو کوئی نہیں خریدی لے نا آپ کیا ہی کر سکتے ہیں نای اچھا پہلی بات تو میرے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو فوراں دولن کو لے کے لوگ اپنے گھر پہ جاتے ہیں لیکن اس نے دولن کو جانے نہیں دی اپنے ہی گھر میں رکھی ان کی سجائی ان کی جو بھی رسمیں تھی جو بھی تھا اس نے سب اپنے ہی گھر میں کروائی اس کے بعد میں جب سب چلے گئے تو اس کو چاہیے تھا کہ دولن دولا کو اپنے مین گھر پہ کراچی جانے دیتی لیکن نہیں اس نے وہاں پہ نہیں جانے دی الٹا اپنے گھر پہ لے کر آگئی اور اب یہ بول رہی ہے کہ میں ان کو کپڑا دوں گی یہ دوں گی وہ دوں گی پیاری جگہ پہ لے کے جاؤں گی وہاں پہ دعوت کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس کے جو سپورٹر ہے وہ لوگوں نے اس کی بڑی ہی جم کے بیستی کیے بڑی ہی جم کے اس کی بجائی ہے کہ تُو ان لوگوں کو کیوں لے کے گئی ہے گھر پہ تُو ان لوگوں کو بھگا دے تُو ان لوگوں کی دعوت کیوں کری تُو ان لوگوں کو کپڑے کیوں دے رہی ارے بھائی بے وکوفہ تم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا تمہاری مالکین کے پاس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے بھائی کیا کرے وہ دوسروں کے بچوں کے اوپر ہی تو کانٹینٹ بنائیں گی دوسرے کی شادیوں کو ہی تو کیش کروائیں گی نا تو رونا دونا کر کے پھر بعد میں اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دینا ہم تو تجھے unsubscribe کر دیں گے تُو نے تو گندگی کی گندگی سے تُو اوپر آئی اور ہماری وجہ سے تُو اوپر آئی ورنہ تو تیرا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے تیرے میں تو کوئی سنس نہیں ہے تُو بے وکوف عورت ہے تُو گندی عورت ہے یہ ساری باتیں اس کے سپورٹروں نے لائیوے لگا لگا کہ اس کو سنا کہ اس کی جو دھلائی کی ہے اور پیٹھارا سمجھا کھل کے بول کھل کے کہ میں لوگوں کو نہ کوئی عجت نہیں دے رہی ہوں میں کانٹینٹ بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس تو کوئی کانٹینٹ ہے نہیں تو میں دوسروں کی شادیوں کو دوسرے کی سوہاگ رات کو دوسرے کے بچوں کو سب کو کانٹینٹ بنا کے میں اپنے ڈالر چھاپتی ہوں یہ بتا تو تیرے سبسکرائبر اور سپورٹروں کو تو لوگ ہیں نا شانت ہو جائیں گے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ تجھے ہی یوز کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو بے وکوفوں کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ تُو ان لوگوں کو یوز کر رہی ہے تو جیرا بتا کھل کے بتا کیونکہ تیرے اندر تو کوئی ٹائلنٹ ہے نہیں بیچاری کو تو خرید خرید کے سبسکرائبر پورے کرنے پڑے ہیں تو اب یہی لوگ ہیں نا وقار کی نیونیون شادی ہوئی ہے جو کہ اس کو گھر پہ جانا چاہیے تھا تو نہیں تُو نے اپنے گھر میں بلا کے بٹھائی کیونکہ وہ جو سیج اس کے اوپر تجھے بیٹھنا ہے وہ جو سواگ رات اور ہنیمون منانا ہے وہ تو تُو منائیں گی فاتما کو تو منانے دیں گی نہیں کیونکہ تُو نے بڑا احسان کی ان کو ملا کے بیچ میں جو تیرا ہاتھ تھا تو اس میں تُو یہ جتا آ رہی تھی نا جب تُو دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی تھی بیچ میں تُو نے تیرا بھی رکھی تھی جتانے کے لیے کہ پہلے میرے پاس آنا پھر فاتما کے پاس جانا تو یہ بتا کھول کے اپنی آڈینس کو باقی ایک بات اور ہے کہ دیکھو اس کی کوئی ڈیلی کی روٹنگ تو ہوتی نہیں ہے نہ گھر میں یہ کوئی کام کرتی ہے نہ بچوں پہ دھیان دیتی ہے نہ کوئی اپنا ورک بتاتی ہے نہ یہ کوئی جمعیداریاں اس کے اوپر ہے جو یہ دکھائیں گی اپنے ویڈیو میں تو بس اس کے پاس میں ایک ہی کام ہے یا تو باجاروں میں پھرو یا تو پھر اسی طرح سے ادھر ادھر پاٹی کرو گھومو پھرو بس یہی اس کا کانٹینٹ ہے تو بس کیا ہی بول سکتے یہی کے وجہ سے تو اس کو لوگوں کو یوز کرنا پڑتا ہے کبھی کسی کی شادی تو کبھی کسی کا کیا تو کبھی کسی کا کیا ایک تو یہ دوسرا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کوئی بلوگر آئی تھی مطلب یہ بندی بس چوبیس گھنٹے سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیز دین بس اس کا یہی کام ہوتا ہے پاٹی کرنا بھٹکنا پاٹی کرنا بھٹکنا بس یہ ہے اس کا کانٹینٹ اور بول رہی ہے آپ لوگ نا بڑا جلدی جلدی میرے سبسکرائبر کروا رہے ہو ارے پاگل عورت لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کیوں لوگ گھومتے پھرتے نہیں ہیں اور بلوگر نہیں ہیں جو گھوم پھر کے جو ٹور کر کر کے اپنے جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں بس تیرہ ہی ایک ویڈیو رہ گیا ہے جو لوگ دیکھ کے جگہوں کو دیکھیں گے لانت ہے تیرے اوپر گھٹیا عورت چلو بھائی پھر سے اس کا مال گیگا مال آنا جانا مطلب مالوں میں گھومنا پھر سے اس کا شروع ہو گیا ہے کیونکہ کام دندے تو کچھ ہے نہیں اب بلوگر کیا کرتے اپنے ڈیلی کی روٹنگ بتاتے اس کی تو کوئی روٹنگ ہی نہیں ہے باقی اب آیا تو اس نے لگتا ہے اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیئے خیر اچھی بات ہے پہنیں گی تو ہمیشہ پہن چھوڑیں گی تو پھر چھوڑی دے کئی کئی پہننا پھر چھوڑنا یہ سارے ڈرامے تو تُو کیا مت کر دوسری بات یہ جو جیکٹ پہن کے گھوم رہی ہے اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں تو تُو لانتی لگ رہی ہے سمجھے پانڈا موٹی سنڈی بے غیرت تہیں کی کیا جتا رہی ہے کیا دکھا رہی ہے تُو بلکہ یہ نا لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنا چیئے پہلے ہی اب آیا پہنٹی تھی کام جب اس کے پاس تھا اب آیا پہنٹی تھی پردہ کرتی تھی اس طرح سے نیل وغیرہ لگا کے بال کھلے رکھ کے سینہ نہیں دکھاتی تھی تُم لوگوں نے اس کو اتنا چڑھا دیئے کہ یہ ہے اپنی آخیرت خراب کر رہی ہے تو تھوڑا تھی سچ کے لیے اچھائی کے لیے بھی بولا کرو یہ جو گھٹیا اور دن پہ دن کپڑے اتارتے جا رہی ہے تم لوگوں کو نجر نہیں آتا بولتے نہیں ہے تم لوگ اس کے اپر یا تم لوگ خود بھی ایسے ہو گھٹیا کہیں کہ اور یہ کیا بچے کو چھوڑ کے آتی میں پیسک چھڑ کے جائے رہی ہوں میں چھوپ کے نکل رہی ہوں کیوں جائر سی بات ہے وہاں سے تجھے کسٹمر کے پاس جانا ہوگا تب ہی تو چھوپ کے نکلتی ہے نا آیت سے بلکہ تم لوگوں کے پاس تو فور ویلر ہے لے کے جاتی گھونچو تیرا نوکر ساتھ میں ہے وہ سمالیں گا نا آیت کو چھوپ کے نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پہ مو مارنے جا رہی ہے شاپنگ کے باہنے دکھا دی کہ میں تو آئی ہوں کپڑے کریدنے کے لیے اور اس کے بعد میں گایب لوگوں کو بنا دی بے وکوف دکھاوا تو یہ عورت کے اندر اتنا ہے اتنا ہے پہلے بھی اس نے دکھائی تھی کہ میں امی کے لیے سویٹر لے کر آئی ہوں آج بول رہی ہے امی گاؤں چلے گئی تھی تو میں نے سویٹر نہیں لیا تھا تو میں امی کے لیے سویٹر لے رہی ہوں خود کی پول خود ہی کھولتی ہے کہ میں خلی دکھاتی ہوں مارکٹ میں جا کے کھڑیتی نہیں ہوں دیکھ لو کتنی ڈرامے بازے اور کپڑے جان بوچ کے دکھا رہی ہے یہ اس کے کہ میں نے فاطمہ کے لیے کپڑے لی امی کے لیے سویٹر لی تاکہ یہ سیمپتی لے سکے اچھی بن سکے کہ میں دیکھو کتنی مہان ہوں میں ان لوگوں کے لیے خرچہ کر رہی ہوں ارے بھائی لوگوں نے جو تجھے بھیجے ان لوگوں کے لیے وہ تو دے دے ان کا ہاتھے سے زیادہ تو تو کھا گئی ہے اور دکھا ایسے رہی ہے جیسے جیب سے لگا رہی ہے گھٹیا عورت اور اس کے ناکھونوں کے اوپر تو آپ لوگوں نے دھیان دیا ہی ہوگا یہ ایک مہنا ہونے آیا ہے ناکھون نہیں نکالی یہ لگا کے رکھی ہے کیونکہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے بس یہ صبح میں میرے خیال سے لیٹرین جاتی ہوگی تب شاید اس کو پرابلم ہوتی ہوگی یا پتہ نہیں وہ بھی کسی سے دھولا رہی ہے جو اس کو بلکل بھی پرابلم نہیں ہو رہی ہے سیدھے ہاتھ میں بھی لگا ہوا ہے جسے کھانا کھاتے ہیں ملٹے آت کا تو چھوڑی دو باقی جو لوگ بول رہے تھے کہ یہ ایک مہنے سے نماز نہیں پڑی ہے تو بلکل نہیں اس کے ناکھون لگانے نہیں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ بندی نماز ویسے بھی نہیں پڑتی ہے پتہ نہیں یہ دو تین سال پہلے پڑی ہوگی تو پڑی ہوگی دکھاوا کرنے کے لیے باقی نماز یہ ویسے بھی نہیں پڑتی ہے لاشٹ اس نے پچھلے رمجان میں دکھا ہی تھی کہ میں نماز پڑی ہوں وہ بھی تھا ہم نے کیمرہ رکھے اور لیفٹک لگی ہوئی تھی تو یہ نماز ویسے بھی نہیں پڑتی ہے باقی ہاں دکھاوے کے لیے یہ دکھاتی ضرور ہے لیکن ایک مہنے سے وہ بھی بند کر دیے تو پٹارہ ٹینچن مطلب ہے کبر میں یہی تیرے ناکھون ہے نا اتنے لمبے ہوئیں گے کہ تیری گردن میں لپے جائیں گے ٹینچن مطلب ہے تو سب وہ کام کر جو تیرے سپورٹر تجھے بڑاوہ دے رہے تیری قبر میں لیکن تو اکیلی بکتیں گے وہ لوگ نہیں آئیں گے ایسے مصطفیٰ نے اس کی صحیح بیجتی کی ہے مصطفیٰ آیا تو اس کو پوچھ رہی ہے بتا رہی ہے کہ کل پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بلا کہاں تو بلے پہاڑوں پہ بلتا ہوا تو ہم ہمیشہ جاتے بچے بھی کنٹھال گئے بچے بھی کنٹھال گئے کہ یہ تو ہی پاگل عورت وہاں پہ تھی تو آج آ کے وہ سی پہ جانا یا تو پھر وہ مولوں میں جانا یا کبھی امتیاز میں جانا بس یہی سب کا پیچھا لیے رہتی تھی یہاں پہ آئی ہے جب سے پہاڑ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ دیئے تو پٹارہ تھک گئے یار تیرے پہاڑ دیکھ دیکھ کے کچھ نیا دکھا کام کرتے ہوئے دکھا گھر کے کام کر کھانا بنا جھاڑو مار پتہ مار سب کر اور دکھا تاکہ تیرا ویڈیو بھی بن جائے اور آڈینس کو مجھا بھی آئے دیکھنے میں کہ تیری ڈیلی کی روٹنگ کیا رہتی ہے شریف یہ جو تُو بے وکو بنانے کے کام کر رہی یہ بند کر دے سمجھ تو جو جاہل عورتیں بھوکتی ہیں بیٹھ کے چھلاتی اممہ پہ بڑا خرچہ کر دی اممہ نے تو بڑا اس کو تراز دے دی ہے تو سن لو جب گھونچو گیا تھا سعودی تب اس کی ماں نے یہ کب بھیجی تھی جو چھے کب پانچ ہزار کے تے ابھی تو بہت مہنگے ہو گئے ہوئیں گے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اپنی ماں کی بہن کے سب کے تکڑوں پر پل رہی تھی اور اب اگر یہ رائی برابر دانے کے جتنا لگا رہی ہے نا تو کوئی احسان نہیں کر رہی ہے سمجھ آئی اس نے بہت لوٹی ہے اپنی ماں کو اپنی بہن کو تو اب جا کے اب ماں کو دو ٹیم کی صرف روٹی دے رہی ہے نا تو کوئی احسان نہیں کر رہی ہے اور الٹا اس کی ماں کا کڑوڑو روپیہ اپنی بیٹی کے اوپر ہے سالے سالے چار لاک سوری پہنٹالیس لاک روپیہ تو اس نے گاڑی کے لیے اپنی بیٹی کو دیکھ کے رکھی ہے جو پرس گاڑی اس نے خریدی تھی اس کو بولو واپید دینے کے لیے جو اس نے پلوٹ لیے وہاں پہ میرے کیلتے اسلام آباد میں ہی لیے وہاں پہ بھی اس کی ماں نے اپنی پوری جو ایب ڈی تھی پوری اس کے اندر ڈال دیئے سمجھ آئی ہے اور جو اس کی ماں نے ابھی اپنے ہزبینے سے گھر کھڑی دی یہ ہتی آئی ہے وہ گھر بھی اسی کو دینے والی ہے تو اے نا تھوڑا تھی ہے اپنا دماغ یوز کرو بے وقوف کی طرح بس بھونکتے رہتے ہو بڑا یہ لگانے والی یہ اپنے آنکہ کسی کو بخار نہ دے یہ کسی کو پر پیسہ لگائیں گی کیا صحیح اس کی ماں نے بھی اس کی پول کھولی ہے دام بتا کے کہ دیکھو میں نے وہ ٹیم پہ پانچ ہجار کا دی تھی سوچو تو کتنے پیسے اس نے اس کی ماں سے آئیٹی ہے گھٹیا عورت جندگی بھر اپنی ماں کو برطن منجوائی لانتی کہیں کی چلے جی اس ویڈیو کو یہی پہن کرتے ویڈیو کسی لگی کمیل میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیس موسیقی